اسلام علیکم ناظرین استقبال ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراستہ انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خوریشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین جو چودہ اگست رات بارہ بجے تک کرفیو لگایا گیا تھا پربھنی شہر اور اس سے لگ کر پانچ کلومیٹر کے حد تک تو اس کو آج آج پربھنی کے زلہ کریکٹر دیپک مونگڈکر صاحب نے اپنے آدیش میں بتایا ہے کہ آج رات بارہ بجے سے اس کرفیو کو ہٹا لیا گیا ہے اور کل پندرہ اگست کو کوئی کرفیو نہیں رہ گا اور یہ پورے پربھنی دسٹک میں ہٹایا گیا ہے کیونکہ کل پندرہ اگست ہے اس کے چلتے کل پورے پربھنی دسٹک میں کرفیو ہٹا لیا گیا ہے اور کل صبح کل پندرہ اگست کو بھی صبح نو بجے سے شام پات بجے تک تمام دکانے تمام کاروبار چالو رہیں گے وہ کاروبار جن کو پہلے سے چالو رکھنے کا آدیش دیا گیا تھا وہ تمام کاروبار چالو رہیں گے اور وہ تمام کاروبار بند رہیں گے جن کو پہلے سے بند رکھنے کا آدیش دیا گیا تھا تو یہ کل کے لیے آدیش ہے کل پندرہ اگست کے لیے آدیش ہے یہ اور کل صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک تمام دکانے اور کاروبار چالو رہیں گے ایسا آج کے آدیش میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آج آج جو آدیش آیا ہے اس کے اندر مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کل سے کل پندرہ آگست سے سترہ آگست تک کا ٹائم دیا گیا ہے ان تمام دکانداروں کو کاروباریوں کو جن کو ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کرانا انیواریہ کیا گیا ہے کمپلسری کیا گیا ہے تو یہ ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے تاکہ پتا کیا جا سکے کہ کورونا وائرس کے لکشن آثار کس کے اندر ہے نہیں ہے ان کا علاج کیا جائے گا اور یہ جو شہر کے ان پورے پربنی شہر مہانگر پالکہ کے اندر پانچ جو الگ الگ ٹھیکانوں پر ٹیسٹ کرنے کے سینٹر بنائے گئے ہیں وہاں پر جا کر ان تمام کاروباریوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے زلاپر شاسن کی اور سے پربنی مہانگر پالکہ کی اور سے کہ وہ جل سے جل اپنا ٹیسٹ کروالے سترہ آگست اس کی لاست تاریخ رکھی گئی ہے اور جو لوگ ٹیسٹ کروائیں گے ان کو ایک پرمان پتر دیا جائے گا سرٹیفیکٹ دیا جائے گا کہ ان کا ٹیسٹ ہو چکا ہے اور ان کی جو ریپورٹس ہے وہ نیگیٹیو آئی ہے تو ایسے لوگوں کو ہی دکانیں کھولنے کا پورا پورا عدھکار دیا جائے گا اور جو لوگ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے ان کی دکانوں کو کھولنے نہیں دیا جائے گا ایسا بھی آج کے آدیس میں اس پرسٹ بتایا گیا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری جو سب سے اہم خبر ہے وہ ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کو لے کر ہے اور جو کمپلسری کیا گیا ہے جو انیواری کیا گیا ہے جس بہت ضروری ہے کہ پربنی شہر مہانگرپالی کا حد میں جو کرفیو میں ڈھیل دی گئی ہے تو اس میں جو دکاندار جو کاروباری ہے ان کا ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے تو آج جو پربنی شہر کے اندر الگ الگ سینٹر بنائے گئے ہیں تو ان کے بارے میں مزید معلوم آتی ہے کہ آج کتنے ٹیسٹ کون سے سینٹر پر کرائے گئے تو اس میں سب سے پہلے جو سٹی کلب ہے سٹی کلب کے اندر آج پچاس لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے ریپیڈ ٹیسٹ کیے گئے اس اسی کے ساتھ گاندی پارک کا جو ادیشور ہائی سکول ہے وہاں پر بھی باون لوگوں کے ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کیے گئے اسی کے ساتھ کلیان نگر کلیان نگر میں جو انڈین میڈیکل اسوسییشن ہال ہے وہاں پر بھی آج ستیان نو پسنٹ کے میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے جو ریپیڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کیے گئے اسی کے ساتھ نیا مونڈہ نیا مونڈہ کے اندر جو روکڑا حنومان مندیر سواگرہ ہے اس کے اندر بھی تیس لوگ کے ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کیے گئے اسی کے ساتھ اپنا کارنر میں جو مولانا ابوالکلام آزاد لیبریری ہے وہاں پر بھی آج انیس لوگوں کے ریپیڈ ٹیسٹ کیے گئے اسی کے ساتھ اور ایک جو سینٹر بنایا گیا ہے وکیل کالونی کے اندر اوشدی بھون میں وہاں پر بھی آج اسی لوگوں کے ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کیے گئے تو یہ کل ملا کر آج پورے پربانی شہر کے اندر شہر مہان اگرپالی کا حد کے اندر جو الگ الگ سینٹر بن آئے گئے اس میں تین سو اٹھائیس ویپاریوں کے ٹیسٹ کیے گئے کل ملا کر یہ آج کا آکڑا ہے جو تین سو اٹھائیس لوگوں کے ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے باویس ویپاری کاروباری الگ الگ جو کاروبار کرتے ہیں جو مارکٹ کے اندر کاروبار کرتے ہیں ان کو باویس لوگوں کو کورونا پازیٹو پایا گیا ہے وہی ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربانی زلہ پرشاہ سن اور خاص طور پر پربانی کے زلہ کلیکٹر دیپ مگڑی کر صاحب ان کی جانب سے بار بار آپ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ میری صحت میری ذمہ داری کورونا ہارے گا پربانی ڈسٹک جیتے گا مہاراشت جیتے گا اس کو آپ دھیان میں رکھیے بہت بہت اگر امرجنسی ہو تب ہی اپنے گھروں سے باہر نکلیے اور اور جو ریپیڈ انٹیجنٹ کٹ کے دوارہ جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جس کو کمپلسری کیا گیا ہے بار بار آپ سے اور تمام کاروباریوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے نزدیکی سینٹر پر جا کر اپنا ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کروالے تاکہ ان کو ایک سرٹیفیکیٹ دیا جا سکے اور وہ آگے کے کاروبار کر سکے اور جو لوگ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے ان کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کو دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسا بھی آج کے آدیش میں بتایا گیا ہے تو یہ اپیل دلہ پرشاستن بار بار آپ سے کر رہا ہے کہ سرکشت رہیے اپنے گھروں میں رہیے احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے وہی ہم اپنے درشکوں سے گزارش کرتے ہیں یا اپیل کرتے ہیں یا ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربانی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے کل پندرہ آگست کو کرفیو میں ڈھیل لیا گیا ہے اور کہیں پر بھی کرفیو نہیں رہے گا کیونکہ آگست ہونے کی وجہ سے بھی یہ کل چھوٹ دی گئی ہے اور اس کے آگے کی جو چھوٹ رہے گی وہ آگے کی نیوز میں یا کل کی نیوز میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو کل پندرہ آگست کو بہت اگر امرجنسی ہو تب ہی اپنے گھروں سے باہر نکلیے اور جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو فیس کور ضرور لگائیے ماسک لگائیے اور ایک سوشل ڈسٹنس کو رکھئے تاکہ جو کورونا وائرس کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس میں ہم جیت سکے اور بہت بہت حتیات کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور بہت بہت حتیات کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو مجھے دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپ ڈیٹ نیوز